السلام علیکم کالر you are live in the show السلام علیکم جناب مفتی صاحب کنٹرول کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے اور کتنا قابو میں رکھنا چاہیے یعنی مرد کو کتنا قابو میں رکھنا چاہیے عورت کو یا عورت باسکت عورتیں بھی بڑی ڈامینٹ ہوتی ہیں عورت کو کتنی اجازت ہے کہ وہ مرد کے خیالات پہ اس کے ایکشنز پہ اس کے ساری زندگی پہ قابو کرنے کی کوشش کریں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ نے فطری بات کی ہے کہ بعضہ مرد کنٹرولنگ ہوتا ہے بعضہ عورت کنٹرولنگ ہوتی ہے تو کنٹرولنگ ہونا کوئی ایپ کی بات نہیں ہے کنٹرولنگ کوئی ایپ کی بات نہیں ہے بلکل کنٹرولنگ ہو سکتا ہے اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے اور ہم بزرگوں نے یہ بڑے تجربے سے بات کی ہے کہ جب اگر میہ بیوی میں اگر شوہر غصے ہو رہا ہے وہ اگر غصے سے ایک بات کر رہا ہے اور جھگڑا کر رہا ہے تو بیوی کو چاہیے وہ خاموش ہو کر سنیں بیوی اگر جو غصے میں تپیوی ہے اور وہ جو تو میں میں کر رہی ہے شوہر کو چاہیے وہ چپ ہو جائے خاموش کیونکہ کنٹرولنگ جو بندہ اپنی کنٹرولنگ کیفیت کو اگر وہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو تسکین تب ملے گی جب سامنے کی چیز کنٹرول میں آ جائے اب اگر سامنے کی چیز کنٹرول میں نہیں آتی وہ بھی آگے سے آگ ہو گئی تو دو آگیں جب آپس میں ٹکرائیں گی تو تیسری آگ پیدا ہوتی ہے تو لہٰذا اس کا عقل مند آنا فیصلہ یہ اسے حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شوری تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو عقل مند شور ہوتا ہے وہ گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہونے دیتا گھر میں عمر رکھتا ہے گھر میں پیار محبت کا محول رکھتا ہے لیکن شرطی عقل مند شور ہو تو عقل مند یہ ہے کہ جب اس کی بیوی اس کے اوپر تب ہی ہے تو خاموش ہوگا سنے چپ کچھ نہ بولے وہ کتنی دل بولے گی آخر جب ہو جائے گی اب تحمل سے کہہ بھلی مانس تمہیں اہمی غصے ہو رہی ہو وہ اصل میں بات یوں نہیں یوں تھی اوہ اچھا اچھا سوری مجھے نہیں پاتا تھی لیکن آپ اسی وقت اگر کانٹر کریں گے تو جگڑا آگے پر کیونکہ آنا کا مسئلہ آتا ہے اور شیطان میں بیوی کے درمیان اسی وقت گھستا ہے جب یہ دونوں آپس میں تپتے ہیں اگر شور غصے ہے تو بیوی کی چاہیے چپ ہو جائے چپ کر کر سنے جب اچھی درہ سے غصہ نکال لیا اب اس کے بعد کہا آپ بلا مجھے ناراض ہو رہے ہیں میں تو اتنی سی بات کی میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو کوئی یہ انسلٹ کروں یا آپ کے مہمان کو چاہے نہ دوں یہ میرا مقصد یہ تھا یہ تھا اوہ اچھا اچھا سوری کوئی بات نہیں یہ ایک ایسا تجربہ بزرگوں کا ہے کہ جن فیملیوں نے اس کو اختیار کیا ہے وہ آج بھی سکون و آمن کے ساتھ رہتے ہیں اور کبھی کسی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی تو اس لئے ایسی صورتی حال پیش آ جائے تو بلکل یہ کریں اور دوسری بات جیسے ملک ندیم صاحب نے کہا کہ کتنا کنٹرول کریں تو وہ تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بیوی اپنی عداوں سے اور اپنی کشی سے اتنا کنٹرول کرے شور کو کہ شور جب گھر سے نکلے تو اس کو مسکراتا دیکھ کے جائے اس کی عدایں اس کے دماغ میں گھومتی ہوں سار دیں اس کے خیال میں وقت گزرے واپس آئے تو بے قرار ہوگے بیوی کو دیکھے اور بیوی اس کو ایسے انداز سے ایسے عدا سے دیکھے کہ اس کو خوش کر دے فرمایا اتنا کنٹرول کرے اور آج بیویوں کا حال یہ ہے کہ جب شور آفیس جا رہا ہوتا ہے تو بیوی بستر میں سوری ہوتی ہے دیکھیں مجھے بہت نیند ہے اپنے اللہ حافظ آپ جائیے مو لٹکا ہوتا ہے نہیں آپ خوشی خوشی اپنے آپ کو بنا سوار کی آپ اس کو رخصت کریں تاکہ وہ دیکھیں اس کو جی خوش ہو جائے اور پھر جب واپس آئے تو واپس آئے تو استقبال کریں اس حال ہو لیے میں آپ کھڑی ہوں کہ وہ دیکھتے اس کا جی خوش ہو جائے جبکہ امریکہ یورپ میں تو باہر جا کے کیا کیا دیکھتا ہے ایک سے ایک جو ہے وہ چہرے مورے دیکھ کے آتا ہے اور گھر میں آیا اور اسے سر باندھا ہوا ہے سر باندھا ہوا ہے مو لٹکا ہوا ہے کیا ہوگا پینے دا لکھا کر سواری ہوں نہیں آپ طرح اپنے جبر کر کے اس کے لئے استقبال کے لئے کھڑے ہوں اس لئے یہ چیزیں اور پھر اپنے ہاں کو براہ سوار کر کے بلکہ حدیث میں یہ چھوٹی تھی یاد آگئی کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کنزل امال کی حدیث ہے کہ اپنے لئے ایک عورت کے بارے میں محرومات کرانی تھی تو جہا وہ صحابیہ سے کہا کہ جاؤ جا کے اس عورت کو دیکھ کیا ہو اور سننے کی بات ہے کہ اس میں نبی نے کیا کہا بھو تو نہیں آ رہی اور دوسرا دیکھو کیا بات کی فرق اس کی ایڈیاں دیکھنا اس کی ایڈیوں پر محل تو نہیں جمع رہا ہے کہا کہ اگر مو میں بھو ہے اور ایڈیوں میں محل جمع رہا ہے تو پھر مجھے اپنے رشتے کے لئے قبول نہیں ہے اب آپ اندازہ کریں تو نبی نے کیسی دو باتیں کی کہ مو کی بھو اس کا مطلب یہ کہ اگر مو میں بھو نہیں ہے تو معلوم ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ صاحب صدری پاکیزہ مصفحہ برش کرنے والی لڑکی صاف صدری اور ایڈیوں کا محل اس لئے فرمایا کہ آدمی پورے بندر کو نہ دو کے صاف کر لیتا ہے لیکن ایڈیوں کا محل صاف نہیں کرتا کتنی کا دیا حسین ہے آپ کو ملے گی ایڈیاں ان کی گندی ملے گی تو نبی نے ایک ایسی چیز بتا دی کہ جو ایڈیاں بھی صاف کرتی ہوگی اس کا مطلب باقی بدل صاف نہیں کرے گی یقیناً کرے گی فرمایا ایسا رشتہ دیکھ کے آنا نبی کی پاکیزگی کا اندازہ کریں تو میں بیویوں سے کہتا ہوں آپ اپنی ایڈیاں صاف کرتی ہیں کی نہیں کرتی اس کا مطلب کہ صاف نہیں کرتی تو نبی کے کہنے کے مطابق آپ شور کے میار پر پورا نہیں اتر رہی ہیں آپ جتنے میک اپ کر کے سج کے زامنے آگئی ہیں ایڈیاں آپ کی گندی ہیں تو نبی نے ایڈیوں سے آپ کا میار حسن لگایا ہے تو جب آپ اس انداز سے رہیں گی آپ کے موہ سے خوشبو آپ کے بدن سے حسن رانائی ٹپکے گی تو شور تو آپ کے جال میں گرفتار رہے گا اور نبی یہ چاہتا ہے کہ بیوی ایسا گرفتار رکھے تاکہ شیطان اس کو شکار نہ کرے سبحان اللہ دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو مفتی صاحب ہمارے سے شیئر کر رہے ہیں اور یہ بلکہ انہوں نے سنت رسول سے یہ چیز ہمیں بتایا ہے کہ آپ جب رشتہ دیکھنے جائیں تو صرف ظاہری حسن کو نہ دیکھیں اگر دیکھنا ہے تو اس کی ایڈیاں بھی دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں کوئی مزائقہ نہیں کہ آپ اس کی ایڈیاں دیکھیں اور پتہ لگے گا کہ وہ کتنی نفاست پسند ہے